اسلام علیکم ورن کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ایمان و سید کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم اپنا نیکس لیسن سٹارٹ کرتے ہیں جسے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافہ کی دعا ربی زیدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اب ہم اپنا دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے شابہ جلدی سے وہ پیج اوپن کرے جو آپ کو دیا گیا تھا آج ہم کیا کریں گے ناتر صلی مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کے بعد صفحہ نمبر ایک ہتھر پہ آپ نے یہ نکے سوال نمبر چھے اس میں کیا ہے دیئے ہوئے باہد انفاظ کے آخر میں اے لگائیں اور ان کی جمعہ بنائیں یعنی کہ تارہ تارے تارہ ویسے لکھنا ہے اے کی جگہ آپ نے یہ لکھتے ہیں تو تارے بن جائے گا ڈڑکا ڈڑکے جھنڈا جھنٹے پودا پودے توتا توتے اسی طریقے سے ٹھیک ہے اچھا اچھا نیٹ نیٹ کرنے آپ نے صفحہ نمبر بہتر پہ سوال نمبر نو دیکھیں اس میں کیا ہوا ہے کیا کہا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ہمیں درود پاک بھیجنا چاہیے درود پاک آپ ضرور پڑھا کریں کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی اور کیسے تین جملوں میں لکھ کر بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دوسروں کی مدد کرتے تھے ہمیشہ تو آپ نے کسی کی مدد کی آپ کسی کے بارے میں بھی لیکھ سکتے ہیں کہ جی ہاں میں نے اپنی کلاس میں اپنی دوست کو پینچل دی یا لنچ کروایا اسے یا کسی بھی حوالے سے آپ نے پیسے دے کر اس کی مدد کیا جیسے آپ کو زیادہ اچھا لگے جو آپ کو زیادہ ایزی لگے وہ آپ کر سکتے ہیں نیکس پیک پہ دیکھیں پڑھنے سے پہلے ہے آپ جہاں رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کہاں آپ رہتے ہیں گھر میں نا تو اسے کیا کہتے ہیں گھر آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں ممہ پاپا آپ کے امی ابو دادہ دادی بہن بھائی اس کے علاوہ کوئی فیملی میمبر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں پھوپوں ہوگی یا کوئی بھی چاچو ہوگی تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے برے میں آپ لکھ سکتے ہیں بس آج کا آپ کا اتنا ہی کام تھا اپنا کام بہت نیٹ اچھے طریقے سے پیارا پیارا کرنا ہے پینزل کو شاپ کر کے کرنا ہے جو بھی واحد جمع الفاظ مہنی آپ کو دیے جائیں اس کے دو کولم بنائیں ایک سائٹ پہ واحد ایک سائٹ پہ جمع اس طریقے سے لکھ کے نیٹ پیارا پیارا کریں اپنا بہت سارا خیارت ہے یہ مانے کے